اسلام علیکم ویوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں ہوں نلو فر اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ویڈ نلو فر فرنس آج میں آپ کے ساتھ کوئی کیک کی ریسپی نہیں بلکہ مزدار سی آلو کی قطلی کی ریسپی لے کے آئی ہوں انشاءاللہ جیسے آپ میرے کیک کی ریسپی کو بہت پسند کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنی مزدار سی آلو کی قطلی کی ریسپی تو یہاں پر فرنس میں نے کڑھائی میں آئل ڈال دیا ہے تقریباً 3 فورت کپ کے جتنا یعنی میں نے کونہ کپ آئل کا اس میں ایڈ کر دیا ہے اور آلو میں نے یہاں پہ لے لیا ہے تین پاؤ اور یہاں پہ آلو میں نے لیے تھے درمیانے سائز کے کیونکہ ان کو میں نے قطلی کی شیپ میں کٹنا تھا یعنی گلائی کی شیپ میں میں نے آلو کو کٹنا تھا تو یہاں پہ میں نے میڈیم سائز کے آلو لے لیے ہیں تین پاؤ تو آلو کو یہاں پہ میں نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کیا ہے اور اس کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے سفید زیرہ زیرہ میں نے یہاں پہ لیا ہے وان ٹی سپون زیرہ ہم نے یہاں پہ اسی سٹیج پہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ جب زیرہ ہے وہ آئل کے ساتھ بھوننے ہوگا تو اس کی ایک الگ سی خوشبو یہاں پہ آئے گی تو یہاں پہ میں نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے زیرہ اور آلو کو یہاں پہ میں نے بھون لیا تھا تو اب یہاں پہ میں ڈال دیتی ہوں کچھ سپائسز جس میں کٹی ہوئی لال مرچ میں نے لے لی ہے وان ٹی سپون پسی ہوئی لال میں نے مرچ لے لی ہے یہاں پہ ہاف ٹی سپون حلدی میں نے لے لی ہے وان فور ٹی سپون سوکا ہوا دھنیا یہاں پہ میں نے لے لیا ہے وان ٹی سپون اور لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کر دوں گی نمک تو نمک یہاں پہ میں نے لے لیا ہے وانٹی سپون یہاں پہ فرینڈ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جو آلو کی قتلی ہے وہ کئی طریقے سے بنتی ہے آلو کی قتلی جو ہے اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ پیاز اور ٹیمارٹر دونوں کا استعمال کرتے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں صرف مسالے سے ہی آلو کی قتلی کو بناتے ہیں اور ایک آلو کی قتلی بنتی ہے جو کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ٹیمارٹر کے ساتھ تو اس آلو کی قتلی میں میں ٹیمارٹر ایڈ کروں گی اس کے علاوہ پیاز ہم اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے مسالے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور مسالوں کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں نے یہاں پہ بھون لیا ہے اب میرے پاس یہاں پہ دو میڈیم سائز کی ٹیمارٹر تھے ان کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے دو سے تین ہری مرچے لے لی تھی ان کو بھی میں نے ٹیمارٹر کے ساتھ ہی یہاں پر بلینڈ کر لیا تھا ٹیمارٹر اور ہری مرچ کا پیزز جو ہے وہ میں نے شامل کر دیا ہے اب میں اس کو یہاں پہ مکس کر لوں گی اور مکس کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھی اس کو میں نے کور نہیں کرنا کیونکہ ہم نے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے ہم نے جو اس کا پانی ہے ٹیمارٹر کا وہ یہاں پہ ڈرائے کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ چولے کی فلیم دیکھیں میں نے ہائی کیوی ہے تاکہ جو ٹیماتر کا پانی ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ جلدی سے خوشک ہو جائے فرنڈ جیسا کہ آپ کو میری کیکس کی اور ادھر جو میری ویڈیوز ہیں وہ پسند آتی ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ بھی ریسپی بہت پسند آئے گی تو جو نیو فرنڈ میری آج کی ویڈیو پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزیدار آسان ککنگ اینڈ بیکنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں تو یہاں پہ دیکھئے فرنڈز جو ٹیماتر کا پانی ہے یہاں پہ لگ بگ ڈرائے ہونے والا ہے فرنڈ یہ جو آلو کے مینے پیسز کاٹے ہیں یہ تو نہ ہی بہت زیادہ پتلے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ موٹے ہیں بہتی جھٹ پٹ اور مزیدار سی ریسپی ہمارے تیار ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ جو ٹیماتر کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو رہا ہے اور یہاں پہ دیکھئے ہمیں جو ٹیماتر کی گریوی ہے وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو میں اس کو یہاں پہ تین سے چار منٹ کے لیے اور اس کو ڈرائے کر لوں گی کیونکہ ہمیں یہاں پہ پانی نہیں چاہیے آلو کی قتلیوں کا ہم نے یہاں پہ سارا پانی ڈرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ان کو میں بھون لوں گی تو یہاں پہ دیکھیں فرنس جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے مسالہ جو ہے ہمارا یہاں پہ اچھے سے بن چکا ہے اور ہماری کتنیوں کے ساتھ آ چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بہتی زبردستہ ہمارا مسالہ یہاں پہ ریڈی ہوا ہے اب میں ان کو یہاں پہ تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے بھون لوں گی یہاں پہ جو خوشبو ہے اس کی بہتی زبردستہ آ رہی تھی اور آپ یقین کریں کہ جب ان کتنیوں کو میں نے پراتھوں کے ساتھ اور اچار کے ساتھ جب میں نے ان کو سرف کیا تو اس کے کیا ہی کہنے تھے کہ اس کو کھانے کا جو سواد ہے وہ بہت ہی زیادہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے آلو کی کتلی کو بھون لیا ہے اب میں نے تقریباً صرف ہاف کپ کے جتنا پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے ہلکا سا اس میں فرق لگ رہا تھا تو اگر آلو اچھی طرح سے گلے وے نہ ہوں تو ان کو کھانے کا بھی مزہ نہیں آتا تو یہاں پہ دیکھیں اب ہماری جو آلو کی کتلی ہے وہ اچھی طرح سے پک چکی ہے پانی یہاں پہ ڈرائی ہو چکا ہے اب یہ جو صرف ہلکا سا پانی بچا ہے اس کو دو منٹ کے لیے میں چولے کی فلیم کو ہائی کر لوں گی اور اس کو میں یہاں پر کر لوں گی ڈرائی بہت ہی زبردست مزہ دار آج کی یہ سمپل سی ریسپی بننے جا رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب میں لاس میس میں ایٹ کر رہی ہوں گرم سالہ تقریباً ہاف ٹی سپون کے جتنا ہرہ دھنیا اور ہری مرچے یہاں پہ میں نے ایٹ کر دی ہے تقریباً ون ٹیبل سپون کے جتنی کیونکہ اگر ہانڈی میں ہرہ دھنیا ہری مرچے نہ ہوں تو اس سے جو ہانڈی ہے وہ بہت ہی زیادہ بے رونک لگتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے تو اب میں آپ کو اس کو ڈشوٹ کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈ مزددار سے ہماری آج کی آلو کی قتلیاں ریڈی ہو چکی ہیں اوپر سے یہاں پر میں تھوڑا سا اور ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی آپ ان آلو کی قتلی کو نہ ہی آپ چپاتی کے ساتھ سرف کریں نہ ہی نان کے ساتھ بلکہ آپ ان کو پراتھے اور اچار کے ساتھ سرف کریں جس سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ سمپل سی ریسپی پسند آئی ہوگی اگین گزارش کروں گی کہ جو نوی فرینڈ میری ویڈیو پر آئے ہیں پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے کسی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور کمن باکس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ